تمام مسلمان فرقے ہمارے بھائیں یہ تمام مسلمانیں تمام کی جان و مال و عزت و عبرو کا احترام ہے لیکن رسول اللہ سے زیادہ کسی کا احترام نہیں اگر رسول اللہ کا احترام ہے تو دین ہے اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ توہین رسالت کا جو سب سے زیادہ مواد ہے وہ کہاں ہے کیا جواب دیں گے اب ہندو کتابوں میں حسائیوں کی کتابوں میں یہودیوں نے کیا ہے یہودیوں میں آ جائیں زائنس نے کیا ہے کہاں پر ہے صحیح ستہ میں یہ لوگوں کو بڑا لگ جاتا ہے سب سے زیادہ توہین رسالت صحیح ستہ میں آج یہ شور کیا جا رہا ہے کہ اس ملک میں ایسا ہو رہا ہے اس ملک میں مثال کے طور پر ہالینڈ میں ایسا ہو رہا ہے دین مارک میں ایسا ہو رہا ہے وہ جو ہو رہا ہے انتہائی شرمناک ہے لیکن اس سے زیادہ شرمناک صحیح ستہ میں ہو چکا ہے اس سے زیادہ خطرناک ہو چکا ہے اب جو توہین کا مرحلہ ہو رہا ہے کہ جسے ہم نے ایک بہت دفعہ بیان کیا اور بعض مذاہب والے اس کو برا سمجھ بیٹھتے اور مخالفہ سمجھ بیٹھتے لیکن اشرف الانبیاء سے زیادہ کوئی چیزیں نہیں اگر کوئی اشرف الانبیاء کی خدمت کرنا چاہتا ہے ہمارے دیگر مذاہب اسلامی میں سے تو وہ یہ خدمت کرے کہ ان چھے کتابوں کو اور اپنی کتابوں کو کم از کم صحیح کہنا چھوڑ دے کم سے کم خدمت اشرف الانبیاء کیے ہوگی ان کو صحیح کہنا چھوڑ دے ان کو یہ کہنا چھوڑ دے کہ یہ بخاری قرآن کے بات ہے انہیں کہنا یہ چھوڑ دے کتابیں قرآن کے بات ہیں ان کتابوں کو انگلیش پہ چاپنا چھوڑ دے اگر رسول اللہ کا احترام کرانا ہے وَإِلَّا تَيَّار ہو جائیں مزید کارٹونوں کے لیے کیونکہ یہ کتابیں انٹرنیٹ پہ آ چکی ہیں اور اس میں وہ بہودگیاں ہیں کہ جو آج تک کوئی بھی نہیں بیان کر چس کر سکا تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اسلام کو امام حسین نے بچا لیا اس کی یہ مثال ہے کہ اگر آئمہ کی تعلیمات نہ ہوتی تو رسول کی یہ معرفی ہوتی جو صحیح ستہ نے کرائی ہے یہ جس میں سے ایک دو موضوعات کے امکلپ بھی بنا چکے ہیں آپ کو مل بھی جائیں گے کہ صحیح بخاری کا ایک احمد ترین موضوع اور بہت ساری کتابوں کا ایک احمد ترین موضوع کہ مازاللہ 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 اشرف الانبیاء نے وحی کچھ دن کے لیے رکھی تو مازاللہ بخاری کے بخال اور بہت ساری کتب کے بخال اشرف الانبیاء نے مازاللہ ان کے بخال کئی دفعہ خودکشی کی کوشش کی کیا معرفی کرا رہے ہیں رسول کی اب اگر یہ بات کی جاتی ہے لوگ سمجھتے ہیں توہین ہو رہی ہے مسلمانوں کے بات فرقوں کی نا توہین رسالت احم ہے یا کتاب احم ہے ان کتابوں کو جب صحیح کہا جائے گا تو دشمن کو حق ہے کہ اس میں سے نقل کر کے ہم کو دکھائیں کیا دشمن کو حق ہے کہ ان کتابوں میں کسی روایت کی بیس پر کیری کیچر بنا دیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعا دین کو خطرہ تھا تو یہ ہم نے بیان کیا کہ سابقہ ادیان کو خطرہ تھا اسلام میں واقعا کوئی تحریف ہو رہی تھی ہاں ہو رہی تھی کسی خاتون کی محبوبیت کو ثابت کرنے کے لیے اشرف الانبیاء کی حرمت پامال ہو رہی تھی صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ خاتون بہت ہی عزیز تھی اشرف الانبیاء کو تو اشرف الانبیاء کی نبوت کو کھیل بنایا جا رہا تھا صرف خاتون کی محبوبیت کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ بڑی محبوب بیوی تھی بیوی کی محبوبیت مقدم ہے یا رسول کی رسالت مقدم ہے اگر ہم آئمہ کی تعلیمات نہ ہوتی تو یاد رکھیں آج ہم وے رسول کو ویسا مان رہے ہوتے جیسے سہائے ستہ نے بتایا آج برادران اہل سنت میں سے بھی کوئی بھی رسول کو سہائے ستہ والا رسول نہیں مانتا یاد رکھ وہ رسول مانتے ہیں کہ جو آئمہ اہل البیت نے بتایا اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آئمہ جیت گئے اور دین کو بچا دیا صلوات مہنے پر محمد و آل محمد آج وہ خدا کوئی مسلمان نہیں مانتا کہ جو اپنی ٹانگ جہنم میں ڈالے گا صحیح بخاری کتاب تفسیر سورہ ساتھ کی تفسیر کیا نخل ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جہنم سے پوچھے گا حل امتلاتی تو جہنم کہے گی حل من مزید اور کچھ ہے تو بعد میں کیا کرے گا رب خدا ون تبارک و تعالی ماذا اللہ بخاری کے بقول سم یاد غررہ بے قدامہو خدا ون تبارک و تعالی اپنی ٹانگ جہنم میں ڈال دے گا تو جہنم کیا کہے گی قد تو قد تو بے عزت بس 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 تیری عزت کی قسن خدا کی ٹانگ بنا کے جہنم ڈال دی اگر اس کا کیری کیچر بنے تو کیا جواب دیں گے آپ آپ کیری کیچر بنانے والے کو قتل کریں گے یا اس بخاری کی مضمت کریں اور واضح کہیں گے بخاری کتاب صحیح نہیں ہے بابا اگر صحیح معرفتِ خدا ون تبارک و تعالی چاہیے تو بخاری سے نہ لو صحیح معرفتِ خدا ون تبارک و تعالی چاہیے تو ابو حنیفہ سے نہ لو صحیح معرفتِ خدا ون تبارک و تعالی چاہیے تو علی ابن ابی طالب سے لو دعایں کمیل دیکھو اگر معرفتِ خدا ون تبارک و تعالی چاہیے تو اس کا ایک جو احمد ترین پرس کریں کہ انگسائیڈو پیڈیا سمجھ لیں خزانہ سمجھ لیں جس کو ہم لوگ بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے وہ ہر گھر میں موجود ہے کتابوں میں موجود ہے مفاتی میں موجود ہے ماہ رمضان میں اس کو ہم برکت کے لیے پڑھتے ہیں صحیح معنی میں معرفتِ خدا ون تبارک و تعالی کا جو خزانہ ہے وہ کیا ہے دعاوں کی ضرورت میں دعا جوشنِ کبیر سو فصلے ہیں ہر فصل میں اللہ کو دس طریقے سے اس کے فضائل بیان ہوئے ہیں دس طریقے سے اس کی صفات اور حسنات بیان ہوئی ہیں ہزار طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی کی اسمہ اور صفات اور فضیلتیں اور اس کی صفات بیان ہوئی ہیں اس سے بڑھ کر کوئی خزانہ نہیں ہے جوشنِ کبیر سے جوشنِ کبیر ہے کہ جو دشمنانِ اسلام کو پیش کی جائے کہ خدا ون تبارک و تعالی اسلام کا یہ ہے نہ یہ کہ بخاری والا تو یہ زہر میں رکھیں کہ اسلام بڑے خطرے سے گزر چکا تھا اگر آئمہ اہل البیت علیہ السلام نہیں ہوتے آج جو کہا جاتا ہے کہ اسلام باقی ہے جو کل ہم نے کہا تھا کہ آئمہ کی صورت میں اسلام باقی ہے امامت کے ذریعے سے اسلام باقی ہے اس کے معنی کیا تھے اس کے معنی یہ تھے کہ آئمہ علیہ السلام نے اس دور میں نبوت کا دفاع کیا اور بتایا کہ نبی یہ نہیں ہے کہ جو کبھی بیوی کے ساتھ ریس لگائے کبھی کیا کرے تماشا دکھائے بیوی کو گانے والی آئے تو اس کو لے کے جائے نبی یہ نہیں ہے نبی وہ ہے جو اہلِ بیت نے معرفی کرائی ہے